اسلام علیکم سیشنیوز کے ساتھ میں ہوں فمادرانی اور میں ہوں عروج فاطمہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے لیے آسانیہ پیدا کی اے رب شہدائی کربلا کے صدقے میں ہمیں اتفاق و اتحاد عطا فرما اور ہر طرح کی آفات سے محفوظ رکھ آمین آغاز میں آپ کو بتائیں گے راول پنڈی میں چہلوم امام حسین علیہ السلام کا مرکزی جلوس اپنے روایتی راستوں پر رواں دوا ہے ارپین کا جلوس راحت کے اکدیمی امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا مزید جانتے ہیں میں نمائندے کامران چودری سے جی کامران جی بالکل راول پنڈی کا مرکزی جلوس چہلوم حسرت امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے دیارہ بجے راول پنڈی کا مرکزی جلوس جو ہے وہ برامد ہوتا ہے تاہم آج کا جو مرکزی جلوس تھا وہ کچھ تاخیر کا شکار ہوا اور ابھی جو ہے وہ جلوس اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے فوارہ چوک میں نماز زہرین کی آدائیگی ہوتی ہے تاہم جلوس کی برامدگی جو ہے وہ تاخیر کا سبب بنی جس کی وجہ سے جو ہے وہ جلوس ابھی تک فوارہ چوک نہیں پہنسکا تاہم اقبال روڈ پہ جو ہے وہ یہاں پہ اقبال چوک پہ جلوس پہنچ چکا ہے بڑی تعداد میں جو ہے وہ ازاداران حسین اس جلوس میں شریک ہیں بچے خواتین بزرگ اور نوجوان جو ہیں وہ کسیر تعداد میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے موقع پر جلوس میں مجود ہیں یہ جلوس جو ہے وہ روایتی راستوں سے ہوتا ہوا رات گئے جو ہے وہ قدیمی امام بارگاہ پہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا راستے میں جگہ جگہ پہ جو ہے وہ ازاداران حسین کے لیے جو ہے وہ سبیلوں کا احتمام کیا گیا ہے ٹھنڈے پانی کی سبیلیں لگائی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ علماء مشایخ بڑی تعداد میں جو ہے وہ ازاداران حسین کے ساتھ اس جلوس میں مجود ہیں اور جگہ جگہ پہ جو ہے وہ بقاعدہ طور پر تقاریر کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی لا زوال قربانیوں کو جو ہے وہ گلہ اقیدت بھی پیش کر رہے ہیں تو روایتی راستوں سے جو مرکزی جلوس ہے وہ رواں دوا ہے اور رات گئے جو ہے وہ قدیمی امام بارگاہ پہ جا کے جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا شکریہ کامران چودری لاہور میں چہلو میں امام حسین علیہ السلام کا مرکزی جلوس روایتی راستوں پر منزل کے جانب رواں دوا ہے ازادار ان شہدہ کو پرسا پیش کر رہے ہیں مزید جانتے ہیں اپنے نوائندے زین نقوی سے جیزن نقوی چہلے میں امام حسین علیہ السلام کا مرکزی جلوس صبح دیلی دروازہ حویلی علیف شاہ سے برامت ہو کر اس وقت اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے اگر میرا کامران آپ کو دکھا سکے تو جلوس میں ازاداران امام حسین علیہ السلام کی کثیر تعداد موجود ہے جو نوحہ خانی و ماتمداری کر رہے ہیں جبکہ اس کے علاوہ ڈاہور شہر کے مختلف علاقوں سے مشی جلوس کی صورت میں جو جلوس ہیں وہ بھی اس مرکزی جلوس میں شرکت کر رہے ہیں اور بڑی تعداد میں خواتین، بزرگ، بچے، بوڑے اور نوجوان جو ہیں وہ اس جلوس میں شریک ہو رہے ہیں جلوس اپنے مقررہ راستوں چہتہ مفتی باکر رنگ محل سے ہوتا ہوا جو ہے وہ پانی والے طلاع پہنچے گا وہاں سے یہ جلوس جو ہے وہ اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا بھاٹی گیر پہنچے گا اور وہاں سے رات کے جو ہے یہ جلوس کربلا گامشاہ پہنچ گئے اکتہ دام پذیر ہوگا ازازاران امام حسین علیہ السلام کی کثیر تعداد یہاں پہ موجود ہیں جنوہ خانیوں واتمداری کر رہے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو کشمیری بزار میں ہم نے دیکھا گیا بقاعدہ طور پر ازاداران کی جانب سے نماز زہرین ادا کی گئی اور فضائل و مسائب سید و شہدہ علیہ السلام بھی وہاں پہ بیان کی گئے تو اس جلوس میں کثیر تعداد موجود ہے ازازاران کی جبکہ جلوس کے راستوں میں جگہ جگہ اللنگر اور نیاز اور سبیل کا احتمام بھی کیا جا رہا ہے بہت شکریہ زین آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے لاہار میں چہلو میں امام حسین علیہ السلام کا جلوس اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے اور ازاداران شہر بھر سے جلوس میں شریک ہونے کے لیے جوک ترزوک پہنچ رہے ہیں اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں مائن وائن دے اجلال حیدر سے جی اجلال جی چیلو میں امام حسین علیہ السلام و شہدائے کربلا کے سلسلے میں جو مرکزی جلوس صبح حویلی علیو شاہ سے برامت ہوا تھا وہ مختلف راستوں سے ہوتا ہوا شام کے اوقات میں کربلا گام شاہ پر آ کر اختتام بزیر ہوگا لیکن شہر کے مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں مرد و زن خواتین و حضرات جلوس میں شرکت کے لیے پیادہ جلوس کی جانب روح دوائے اور اس وقت راستوں میں مختلف جگہ پر سبیلے بھی لگائی گئی ہیں عزاد ران ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھنے جی بتائیے گا سبیلوں کا اعتمام کیا گیا ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ پیدل جا رہے ہیں کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بھائی الحسین امینی وانامن الحسین میرے مولا کا فرمان ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں پاک آقا نامدار کا یہ فرمان سچ ہے کہ جہاں جہاں میرے مولا کا نام آ رہا ہے ان کے پیارے نواز سے امام حسین علیہ السلام کا نام آ رہا ہے انہوں کی عظیم قربانی کی وجہ سے یہ دنیا میں آج بیس سفر کا دن فطور چیلن منایا جا رہا ہے پاکستان پیولز پارٹی کے رہنوما براج شاہ صاحب مارسان موجود تھے ان کا یہی کہنا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد میں اس وقتہ زران مضموم کرولا مدان عمل میں آئی جی آپ بتائیے گا کیا کہیں گے بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر ہیں ماشاءاللہ مولا جی اور آئندہ سال اس سے زیادہ اچھا ہوگا ہم اس قابل کہاں سے کہ مولا نے ہماری ڈیوٹی لگائی یہ دیکھیں لوگوں کا سمندر آ رہا ہے یہ ہمیشہ یہ عجل تک یہ رہے گیا ہم تو مولا کے مولا کے غلام ہیں مولا کے ازادار ہیں اور ہماری کوش یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ اس سے زیادہ ہو یہ بالکل ہے ہر سال کی طرح یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا اور اس طرح ہم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافلے میں خواتین ایک بہت بڑی تعداد میں شریک ہیں بچے کیا بوڑے کیا مرد و زن بڑی تعداد میں شریک ہیں اس کے علاوہ سبیل کا خاص طور پر احتمام کیا جا رہا ہے جس میں ایک بڑی تعداد میں لوگ یہاں شریک ہیں اس کے علاوہ جو یہاں پر خواتین ہیں وہ ایک بڑی تعداد میں یہاں پر آ رہی ہیں اس وقت جو میں موجود ہوں ملتان روڈ کا علاقہ ہے یہاں پر موجود ہوں سیکڑوں کی تعداد میں جو ظاہرین ہیں وہ برکزی جلوس کی جانے پر اس وقت رہوان دوائیں جی بہت شکریہ اجلال حیدر اور یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا آپ رہیے سچ نیوز کے ساتھ ویلکم بیک بریک کے بعد آپ کو بتائیں ملک پھر میں نواز سائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقہ کا چہلم انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ بنایا جا رہا ہے کربلہ مولا سمیت دنیا کے کونے کونے میں یا حسین کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں لاہر میں چہلم امام حسین علیہ السلام و شہدہ کربلہ کا مرکزی جلوس علف شاہ ویلی دہلی گیٹ سے برامت ہو گیا ہے جلوس سے پہلے مجلس اعظام ناخت کی گئی جلوس اپنے رواہتی راستوں پر گامزن ہے مرکزی جلوس مسجد وزیر خان محلہ شیعہ موچی گیٹ سے ہوتا ہوا شام کے وقت کربلہ گاہ میں شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا کراشی بے چہلم کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برامت ہو گیا ہے جو امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ کھارہ در پر ختم ہوگا چہلم امام حسین علیہ السلام اور شہدائی کربلہ کی مناسبت سے مولتان میں بھی جلوسوں کی برامدگی اور مجالس کے انعکات کا سلسلہ جاری ہے شہر میں نو جلوس برامت ہو چکے ہیں جبکہ بتیس مجالس اعظام برپا کی جارہی ہے کوئیجہ میں ہزارہ ٹاؤن سے چہلم کے جلوس برامت کیے گئے ہیں سکھر میں سب سے بڑا جلوس روحڑی کربلہ میدان سے برامت ہوگا دوسرا بڑا جلوس مرکزی امام بارگاہ گھنٹہ گھر سے ہوتا ہوا اپنے روایتی راستوں سے ہو کر واپس مرکزی امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا چکوال میں چہلم سید الشہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں شبی علم زلجنہ تازیے کا جلوس مسجد باکر شہانی سے برامت ہو کر روایتی راستوں پر گامزن ہے نواب شاہ میں بھی چہلم شہدائی کربلا امام حسین علیہ السلام کی ماتمی جلوس پرامت ہوئے جن میں ہزاروں ازادار شریک ہیں اور امام مسلوم کو پرسا پیش کر رہے ہیں بلتستان دیویجن میں ایک ہزار سے زائد مقامات پر مجالس کا انقاط کیا گیا مجالس آزہ کے بعد شہر میں اچھارہ ماتمی جلوس پرامت ہوئے چہلم امام حسین علیہ السلام کا مرکزی جلوس عمرکوٹ کی امام بارگاہ پنچ پیر سے برامت ہوا جلوس میں ازاداروں کی جانب سے سینہ کوبی اور نوحہ خوانی کی جا رہی ہے میاوالی میں چہلم سید الشہدہ کے سلسلے میں ازاداران پیدل چل کر مرکزی جلوس تک پہنچے ماری شہر کے ازاداران نے کالاباخ تک پیدل واق کی جس میں ازاداران امام حسین علیہ السلام کی بڑی تعداد شریک ہوئی سانگر میں بھی چہلم امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے ماتمی جلوس پرامت ہو چکے ہیں جو اپنے رواہیتی راستوں پر گامزن ہیں بنو میں چہلم امام حسین علیہ السلام کا مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ منڈان گیٹ سے برامت ہوا جلوس ریلوے روٹ سے ہوتا ہوا میلاد پار پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا کحارٹ میں بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کا ماتمی جلوس امام بارگاہ رزویہ سے برامت ہوا شجاہ آباد میں چہلم امام حسین علیہ السلام کا مرکزی جلوس کاشف حسین شاہ کی گھر سے برامت ہوا جلوس مکررہ راستوں سے ہوتا ہوا مرکزی امام بارگاہ حسینیہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا کندکوت میں چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کا ماتمی جلوس برامت ہوا میرپور ماتھیلوں میں بھی شہدائی کربلا کے چہلم کا مرکزی جلوس برامت ہوا ماتمی جلوس امام بارگاہ حسینیہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا جلوس کے راستے میں سبیل لنگر و نیاس کا بھی احتمام کیا گیا گھوٹکی میں بھی شہدائی کربلا کا چہلم عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے ظلہ بھر میں پندرہ ماتمی جلوس نکالے گئے اور پندرہ مجالس برپا کی گئی چہلم کا مرکزی ماتمی جلوس پڑھ با کر علی شاہ سے برامت ہوا مختلف علاقوں سے آنے والے عزداروں کے پیدل کافلے اس جلوس میں شامل ہو گئے جلوس میں شرکہ نے کربلا کے شہدہ کی یاد میں سینہ کوبی کی زاکیرہ نے شہدائی کربلا کی لازوال اور عظیم قربانیوں پر روشنی جال چکوال میں چہلم سید الشہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی سلسلے میں شبی علم و تازیہ کا مرکزی جلوس مسجد باکر شہانی سے جبکہ شبی زلجنہ کا جلوس میں عزداروں نے عزداری کر کے ان نواخوانوں نے نواخوانی کر کے شہدہ کربلا کو پرسا پیش کر رہے ہیں جبکہ درباز سخی صحابہ ثبوت پر مجلی سے اعظام انعقد کی گئے جس میں علماء و زاکرین فلسفہ شہادہ حضرت امام حسین علیہ السلام پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ واقعہ کربلا ہمیں صبر و استقامت اور حق پر ڈڑ جانے کا سبق دیتا ہے امام حسین علیہ السلام نے حق کے لئے اپنا سب کچھ قربان کر دیا مگر یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیتناکی جلوز مغرب کے وقت مسجد باقشانی پر اقتدام پذیر ہوگا جبکہ جلوز کے راستوں پر دودھ اور پانی کی سبیلے بھی لگائی گئی ہیں کیمرہ ٹنیم کے ساتھ رجل ساکی بابا سیچ نیوز چیک وال نواز سے رسول امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں خدا کے لئے اپنا سب کچھ قربان کیا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی روزہ امام حسین علیہ السلام کی پیادہ زیارت کرے خدا اسے ہر قدم کے بدلے میں ایک ہزار نیکیاں عطا فرمائے گا اس کے ایک ہزار گناہ موف اور اس کے ایک ہزار درجات بلند فرمائے گا حسین علیہ السلام کے قبر کی زیارت کے لئے پیدل جانے والوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے امام مظلوم نے خود ان کے لئے اشعار کہے ہیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں میری زیارت کے لئے آؤ میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ میں روزہ قیہادت کے بعد میرا سبر جواب دے گیا سلم کی آپ کو سفارش کرتا ہوں خوش آمدیر اے میرے زائدین خوش آمدیر آئے وہ لوگ جو آنکھوں کے آنسوں کے ساتھ میری زیارت کے لئے آ رہے ہو آپ لوگوں کی حاجات کو جانتا ہوں بتانے کی ضرورت نہیں ننے دودھ پیتے علی اسغر کے اے میرے زائرین میں نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کو ہر بیماری سے شفا دوں گا زینب کا بھائی آپ کی خاطر خوش ہو گیا خوش آمدیر غیرت من مرد آپ پر درود و سلام کہتا ہے خوش آمدیر اے میرے زائرین خوش آمدیر میری بہن زینب سلام اللہ علیہہ جب آپ کو میری زیارت کرتے وے دیکھتی ہے تو کہتی ہے کاش اگر آپ کربلا میں ہوتے تو مجھے کوئی اسیر نہ کرتا مجھے کوئی نہ لوٹتا مجھے کوئی تازیانے نہ مارتا مجھے آواز دیتی رہی کہ میں قید ہو گئی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے نیب نے نواز شریف کا نام سٹاپ لسٹ میں ڈالنے کے لیے خط لکھا ہے آپ کو بتائیں گے نواز شریف کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے نہ اپنے نواز شریف کے نام سٹاپ لسٹ میں ڈالنے کے لیے خط لکھا ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں مائنمائند اسلم کھوکر سے جی اسلم کھوکر خط کے مندراج میں نتید کیا کیا درج ہے جی فکر ہیبرالپنڈی کا جو خط ہے وہ ڈی جی کاملے پر لاہور پولیس کو بھی خاطر سال کیا گیا اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف کا اشتیار ہر تھانے میں ان کی تصویر کے ہمرا جو ہے وہ جسپہ کیا جائے ریبن محل کے باہر بھی اشتیار جو ہے وہ لگایا جائے لاہور پولیس کو خط پر نید ایلپنڈی کی جانتے سے لکھا گیا ہے خط میں مطلقہ تھانے میں بھی وارنٹ گرفتاری کا سرکاری ریکارڈ کبھی اندراج کیا گیا ہے جی سہی شکریہ آسلم خوکر نون لیگ سیاسی میدان میں سرگرم بیٹھک پر بیٹھک پیڈیم تحریک کے لئے آج پھر مشابراتی اجلاس جاری رواز شریف اجلاس سے اہم پالیس تقاف کریں گے ملکی روام اجتماعات احتجاج اور مظاہروں کی لائن آف ایکشن کی تیاری آپ کو بتائیں کہ نون لیگ سیاسی میدان میں سرگرم بیٹھک پر بیٹھک اجلاس جاری ہے اس یہ وارہ سے مزید جانتے ہیں مرماند زینک ویسے جی زین پاکستان مسلم لیگ نون کے جانب سے آج بغیرہ سور پہ پیڈیم اجلاس کے مشابرات کیلئے مشابرات کی اجلاس طلب کیا جہاں جو ارکان پارلیمان ہیں وہ تمام اور جبکہ ان کے ساتھ جو ٹکٹ ہورڈرز ہیں ان کو بھی آج دعوت دی گئے اور یہ اجلاس جو ہے وہ پارٹی قائد صحابی وزیراعظم محمد نواز شریف کے جانب سے جو ہے وہ طلب کیا گیا تھا اس وقت اجلاس جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے مرکزی سیگریٹریٹ میں جاری ہے جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ارکان قومی اسمبلی صبحی اسمبلی سینیٹرز اس کے علاوہ جو پارٹی کے ٹکٹ ہورڈرز ہیں وہ بھی اس شرکت کر رہے ہیں اجلاس میں بغیرہ طور پر مسلم لیگ نون کی جانب سے جو ہے وہ پی ڈی ایم کے فیصلوں کے متعلق جو ہے وہ تمام رہنماؤں کو جو ہے وہ آغا کیا جائے گا اور رہنماؤں کے ذمہ جو ہے یہ ذمہ داری لگائی جائے گی کہ وہ یہ تمام تر جو پاکستان مسلم لیگ نون کا آئندہ کا لاحے عمل ہے اس کو اپنے اپنے حلقوں خاص صحبت جو عوام ہیں اس کے اندر اس کو عام کریں اس کے علاوہ حکومت مخالف جو تحریک سلائے جائے گی اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ مشاورت اجلاس میں جاری ہے جبکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے روڑ اور روٹی چور اکمرانوں سے عوام کے نزار کے عمل اقدمات کی جانے بہت شکریہ سیندکی آپ ہمیں اپجیچ کر رہے تھے ترجمال مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے پھر حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کیسز اور گرفتاریوں کو سیاسی انتقام کا نام دے دیا ان کا کہنا تھا کہ ٹرائل شروع ہو گیا تھا تب بھی شہباز شریف کو گرفتار کر لیا گیا عمران خان کے حکم پر شہباز شریف نے کو گرفتار کیا گیا نون لیگ نے مہنکائی کے ذمہ دار موجود حکومت کی ناقص پولیسیوں کو قرار دے دیا شہباز شریف کا ریفرنس دائر ہو چکا تھا ان کے گواہان کا بیان مکمل ہو چکا تھا اور جتنے اپروورز بطور نیب کے وہ تمام چیزیں مکمل ہو گئی تھی اور ٹرائل شروع ہو گیا تھا اور ان کو گرفتار کر لیا گیا شہباز شریف کو گرفتار صرف محض اپنی ذاتی انا اور تسکین لینے کے لیے عمران صاحب نے گرفتار کروایا اب جو شہباز شریف کو گرفتار کیا گیا ہے وہ کیوں ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ ان نالائکوں نا اہلوں چوروں کے فقرپ طولے نے آج تیراسی پیسے فی یونٹ بجلی پاکستان کے سارفین کے لیے مہنگی کر لی ہے آج جو تیراسی پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی ہوئی ہے اس کا سارا اثر اس کی ساری سزا پاکستان کی عوام کے اوپر منتقل کی گئی ہے یہ غداری کے پرچے یہ مہنگائی بے روزگاری مہشت کی تباہ حالی کی وجہ سے شباز شریف کو گرفتار کیا گیا ہے اس وقت بپاہ کی وزیر اطلاعات انہیں شریعت شبلی پیراز اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں ایکنومک سیچوئیشن ہے اس میں کافی پریشیس بھی آتے ہیں اور ہمارے لیے سیریس ایکنومک سیچوئیشن بھی پیدا ہوتی ہے جس میں کہ پھر ہمیں بورنگ کرنی پڑتی ہے اور اس کی اگر آپ مزید آگے جائیں تو اس سے ہماری جو ایک ایکنومک سیکیورٹی ہے وہ بھی کمپرمائز ہوتی ہے اور تو گو فردر اس سے ہماری جو ایون جو فارم پالیسی ہے وہ بھی افیکٹ ہوتی ہے بکوز جب آپ معاشی طور پہ کمزور ہوں گے یا معاشی طور پہ آپ ڈیپینڈنٹ ہوں گے تو پھر آپ کی جو انٹرنل جو ہے اور جو ایکسٹرنل ہے اس میں ایک میس مائچ سا جاتا ہے جس سے کہ ملک کے ان مفادات کو نہیں پرسو کیا جا سکتا جو کہ اگر ہم ایکنومکلی سٹرانگ ہوں اور ہماری جو ریکوائرمنٹس ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے وہ کم ہوں تو اسے ایک ہماری ایکنومک سیکیورٹی میں کافی ایک مصبت تبدیلی آتی ہے اب اس چیز کو اچیف کرنے کے لیے ہر منسٹری جس میں کے ساتھ آٹھ منسٹریز ہیں لیڈ منسٹریز جو کہ بنیادی طور پہ ایک بڑے منظم طریقے سے جس طرح کہ ہم نے ان سی او سی بنائی تھی جب ہم کوویٹ کو ڈیل کریں مزید خبریں ہوں گی ایک وریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا وریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ احتساب عدالت نے پنک ریزیڈنسی ریفرنس میں اومنی گروپ کے مالک انور مجید عبدالغنی مجید سمیت تمام ملزمان پر فرد جرم آئیت کر دی تاہم ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا احتساب عدالت میں جالی ایک آنس کیس میں پنک ریزیڈنسی ریفرنس کی سمات ہوئی احتساب عدالت کے جج آزم خان نے ریفرنس کی سمات کی سمات میں اومنی گروپ کے خواجہ انور مجید عبدالغنی مجید سمیت ملزمان پر فرد جرم آئیت کر دی تاہم تمام ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا عدالت نے آئندہ سمات پر تین گواہ طلب کرتے ہوئے ریفرنس کی سمات سولہ اکتوبر تک ملتوی کر دی سندھ کے جزائر پر نئے شہر کی تعمیر کا خواب ادھورا ہی نظر آنے لگا سندھ کے دو جزائر سے متعلق صدارتی آرڈیننس چیلنج کر دیا گیا سندھ کے دو جزائر سے متعلق صدارتی آرڈیننس چیلنج کر دیا گیا عدالت نے درخواست سمات کے لئے منظوری کرتے ہوئے وفاقی اور صوبائی حکومت سمیں دیگر کو 23 اکتوبر کے نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس یوسف علی نے سمات کی درخواست کزار نے موقف اپنایا کہ صدارتی آرڈیننس غیر آئینی اور غیر قانونی ہے اساملی کے ذریعے ترمیم کے لئے دو تہائی اکثریت ہونی چاہیے اٹھاروی ترمیم کے بعد اختیارات صوبائی حکومت کے ہیں عدالت سے استعداہ ہے کہ صدارتی آرڈیننس غیر قانونی ہے قلعدم قرار دیا جائے آزاد کشمیر میں آنے والے قیامت خیز زلزلے کو پندرہ سال بیٹ گئے حکومت کی جانب سے شروع کیے گئے بیشتر منصوبے آج بھی التوا کا شکار ہے اسے پر ریپورٹ کریں گے ندیم شاہ آٹھ اکتوبر دو ہزار پانچ صبح آٹھ بج کر باون منٹ پر زمین نے کروٹ لی اور بالاکورٹ سمیت پورے آزاد کشمیر میں صفے ماتم بش گئی آزاد کشمیر میں پچاس ہزار سے زائد نفوس لکمیں اجل بن گئے جبکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے قیامت کی اس گھڑی کو آج پندرہ سال ہو چکے ہیں لیکن آزاد کشمیر کی عوام آج بھی اس قیامت خیز زلزلہ کو نہیں بھلا پائے اور مظفر آباد شہر پھر جس کے بارے میں اندازہ لوگوں کا خیال یہ تھا گمہ یہ تھا کہ یہ شاید اب اس کی زندگی واپس نہ آئی نہ آئے گی لیکن الحمدللہ جو ہمارے ساتھ دنیا نے تعاون کیا ملت اسلامیہ پاکستان نے جو ہمارے ساتھ عظیم ایسار اور قربانی کا مظاہرہ کیا خود ہمارا جو میرپور اور کوٹلی ساؤت کا جو علاقہ ہے اس کے لوگوں نے اور جو بیرون ملک میں آزاد کشمیر کے لوگ ہیں دیگر ممالک میں انہوں نے جو پرپور ہم سے تعاون کیا اس کے نتیجے میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مئی دوہزار چھے میں مظفر آباد کی زندگی جو ہے وہ واپس آنا شروع ہو گی تھی زلزلہ دوہزار پانچ کے بعد حکومت پاکستان اور بیرونی امداد سے آزاد کشمیر بھر اور مظفر آباد میں تعمیر نو کا عمل شروع کیا گیا اور آئیے آپ کو ایک بار پھر لیے چلتے ہیں کربلہ مولا جہاں پر دنیا بھر سے آئے عاشقان حسین روزہ حضرت امام حسین اللہ السلام پر حاضر ہو کر پرسا دے رہے ہیں ساچ نیوز ساچ نیوز سے پہل وقت اتنا ہی حاضر ہوتے ہیں کچھ دیر میں نیوز ہیڈلائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے ساچ نیوز موسیقی